کرلیشن کوفیشنٹ آف رینڈم ویریبلز یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ رینڈم ویریبلز جو ہیں وہ آپس میں کوئی ریلیشن رکھتے ہیں یعنی ڈیریکٹ ریلیشن رکھتے ہیں یا انورس ریلیشن رکھتے ہیں تو کیا کتنا سٹرونگ وہ ریلیشن ہے کمپیریزن میں اگر وہ کرنا ہو تو پھر ہم کوفیشنٹ آف کرلیشن فائنڈ کرتے ہیں مطبع جیسے ایکزیمپل کے طور پر یہ ہائٹ ایک ویریبل ہے اور شو سائز ہے جیسے سے ہائٹ بڑھتی ہے شو سائز بھی انکریز کرتا ہے اب بیسٹ لائن اگر میں فٹ کروں یہاں پہ تو جو میکسیمم پوائنٹس کو مطبع اس کے کلوز ہو تو یہاں سے میں پتا چلتا ہے کہ کوفیشنٹ آف کرلیشن جو ہے وہ پوزیٹیو ہے جسے کہ ہم پی سے ظاہر کرتے ہیں اور جو ہے وہ ون تو نہیں کہہ سکتے چونکہ ون اس کیس میں آئے گا جب کہ یہ تمام پوائنٹ اے کی لائن پر آجائیں اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ پوزیٹیو لیکن یہ کہیں گے کہ یہ پوزیٹیو میں ون کے بہت نزدیک ہے اگر ڈیفرنٹ آپشن آویلیبل ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ ایٹ ہے یا اگر اور زیادہ کلوز پوائنٹ ہے تو زیرو پوائنٹ ایٹ فائف ہے مطبع کمپیریزن میں اسی طریقے سے اگر ایک ویریبل ایج ہے دوسری ایمانٹ آف ایئر سے اب ہم جانتے ہیں جیسے سے بال ایج یعنی بھڑتی ہے تو بال گرتے ہیں کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریلیشن انورس کا ہے کہ ایک ویریبل انکریز کر رہا ہے دوسرا ڈیکریز تو یہاں پر جو کوفیشنٹ آف ایج کی ویلی ہوگی وہ نیگٹیو آئے گی اب یہ بیسٹ لائن ہم نے فٹ کی ہے جو کہ اس میکسیمم پوائنٹ کو کور کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن سارے پوائنٹ ایک لائن پر نہیں آئے کیونکہ یہ ہمیشہ کے لئے ایسا نہیں ہے کئی لوگ ایسے جن کی ایج زیادہ ہوتی لیکن ان کے بال نہیں گرتے اور کئی ایسے ہوتے کہ ان کی چھوٹی ایج میں بال گر جاتے ہیں یہ انتہ ہے different situation ہے اس میں negative correlation تو آر ایک ایفیشنٹ لیکن exact 1 نہیں آئے گا یہ ہو سکتا ہے minus 0.5 ہو یا 0.6 ہو ٹھیک ہے اب تو یہ scatter جو data ہوا ہے اس کے اوپر ہے کتنا دور دور ہے اس لائن سے اسی طریقے سے اگر یہاں پر دیکھیں کہ اگر ایک variable death rate ہے دوسرا income ہے تو income کا death rate کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ اگر income بھڑ بھی رہی ہے تو اس سے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ death rate کم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایک variable کی increase یا decrease ان دوسرے پر کوئی فرق نہیں پڑڑا تو یہ ایک straight line ایسا بھی بن سکتی ہے مطلب یہ ایک line best line اگر فٹ کریں تو یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی تین پوائنٹ کو کوری یہ بھی تین کو کور کری اور اس طرح بھی کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس جو correlation ہے وہ نہیں بن رہا نہ positive بن رہا نہ negative بن رہا تو اس case میں جو coefficient of correlation کی value ہوگی وہ zero ہوگی اور جس کا مطلب ہوگا کہ no correlation between these two variable اسی طرح اگر study hours اور sleeping hours ایک variable ہے دو variable ہے مطلب لگ لگ تو اس میں مطلب اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ study time ہم بڑھاتے جائیں گے تو ہمارا sleeping hour خود با خود کام ہوتے جائیں گے تو ایک variable بڑھانے سے دوسرا گھٹ رہا ہے negative کا ہے اور اب یہ اس negative سے زیادہ مطلب strong ہے اسی یہ minus 1 کے زیادہ نزدیک ہو minus 0.85 ہو سکتا یا 8 3 ہو ہم جب calculation کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا تو دیکھیں کسی ہم comparison کر سکتے ہیں کہ جو دو variable میں correlation ہے وہ دوسرے کی نسبت کتنا strong یا کتنا weak ہے یہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ coefficient of correlation سے حاصل ہوتا ہے جو کہ کارل پیرسن نے ہمیں جو اس کا فارملہ بتایا ہے correlation coefficient کا وہ یہ ہے کہ آپ covariance of x y find کریں گے variable اور ان کو ان کے standard deviation سے یعنی کہ جو standard deviation of x variable ہے ٹھیک ہے فرص کریں sigma x میں سے کہہ رہا ہوں اور standard deviation of y variable اس سے ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ covariance of x y کیسے find کیا جاتا ہے یہ already ہم جانتے ہیں کہ ہم اسے expected value کے concept سے find کر سکتے ہیں کہ یہ expected value ہے difference of the distance of variable from its mean یعنی یہ expected value ہے product کی کس product کی جو کے variable x کا مطلب ایک جو product میں number آرہا ہے x variable کا اس اس کے expected value سے difference آئے گا یہ number آئے گا دوسرا کیا ہوگا y variable کا اس کے expected value of y سے difference آئے گا جیسا یہ دو number کا product بنے گا ان کی expected value جو basically covariance of x y ہے جو کہ ہم next video میں calculate کرنا بھی سکھیں کہ کیسے ہم اس فارمولا کی مدد سے جو coefficient